اسلام علیکم ورگوز میں ہاری سزمیو پروفیشنل اسٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی کیلکولیشنز لے کر ریسرچز لے کر اور آپ کو بھرپور انداز سے یہ بات بتانے کے اچھے دور کا آگاز ہونے لگا ہے ابھی دو تین دن تو سست چلیں گے وہ پچھلے ہفتے والا ہی مومنٹم چلتا رہے گا بٹ اٹھائیس کو آپ کا جو رولنگ پلینٹ مرکری ہے وہ ریٹرو گریشن سے باہر آ جائے گا رہے گا ابھی بھی کمزور حالت میں بہت طاقتور نہیں ہے سیونتھ ہاؤس میں لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ ریلیشنشپ میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے گا کچھ شکوک دور ہو جائیں گے کچھ محبت میں اضافہ ہو جائے گا اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسی ہفتے جو پچھلے ہفتہ گزر کے گیا ہے اس ہفتے کے اختتام پر وینس نے بھی اپنا گھر بدل لیا ہے اور وہ بھی سیونتھ ہاؤس میں اسی مرکری کے ساتھ آ کر اس نے سیونتھ ہاؤس کو جوائن کر لیا وینس is a lot of love, care, communication and soft heartening یہ وینس کی وجہ سے ہے public image public image تو بات کی بات ہے سیونتھ ہاؤس میں تو میہ بی بی کے جو آپسی image ہے جو رومینس کی چیزیں ہیں جو فیملی سے related چیزیں ہیں وہ stable ہونا شروع ہیں یہ تو جھگڑے کم ہوں گے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا ایک دوسرے کے درمیان محبت کے جو جذبات ہیں وہ share ہوں گے ایک دوسرے کے لیے blessings جو husband and wife کے ایک دوسرے کے ساتھ pray کرنے سے مجھسر آتی ہیں وہ مجھسر آئیں گی and اس کے علاوہ شراکتداری یعنی کہ business میں جو شراکتداری ہے وہ بھی اب مصبت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس مصبت تبدیلی کی وجہ سے آپ کے ہاں social stability پیدا ہوگی معاشرتی connections لوگوں کے ساتھ آپ کا mail ملاپ بڑھے گا لوگ آپ پر اب depend کریں گے آپ کی company سے آپ کی صحبت سے خوشی محسوس کریں گے آپ کے اندر سے بھی جو dry nature تھی وہ کم ہوتی جائے گی سترہ کو تو بالکل ختم ہو جائے گی سترہ اپریل کو but ابھی کم ہوتے ہوتے وہ سترہ کو ختم ہوگی تو کم ہونا شروع ہو گئی اس کے علاوہ Uranus the big star the long term star آپ کے 9th house میں already ہے وہ آپ کی planning آپ کی family life آپ کی اولاد آپ کی تعلیم ان سب کو support کر رہا ہے لمبا support کرے گا اس 9th house کے advantages تو اب آپ کو ملتے رہیں گے 9ے گھر میں وہ کافی مصبت ہے but ایک otherwise خبر بڑی جو اس ہفتے کی نئی خبر ہے وہ مارس کا دسویں گھر میں انٹر ہونا ہے پہلے یہ 11th میں تھا اور اب یہ 10th میں appear ہو چکا ہے پہلے یہ ہاں نہیں اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کے ہاں 9th house میں 10th house میں ہجرت کے امکانات بڑھ گئے اس کے دو فائدے ہیں فائدے تو تین ہیں بھٹ تیسرے کی طرف میں توجہ کم دلانا چاہتا ہوں کیونکہ it is a representative of crime also مارس یہ short cuts اور دوسرے طریقوں سے مال بنانے کی خواہش بھی پیدا کرے گا سبھی لوگوں کے لئے نہیں لیکن جو تھوڑی بہت ادھر tendency رکھتے ہیں ان میں یہ rate بڑھے گا کوشش کریے کہ ادھر نہ جائیں کیونکہ باقی اتنے اچھے stars اللہ نے دے رکھے ہیں sun جو ہے وہ آٹھویں گھر میں جو پیٹر آپ کے ہاں وینس آپ کے ہاں 7th house میں جو پیٹر آپ کے 4th house میں چیزیں اچھی چلنے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کوئی ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کر آگے جانے کی بٹ اس کی tendency اس طرح کی ہوتی ہے تو تھوڑا محتاط رہی گا میرا مقصد صرف خبر پہنچانا تھا لیکن اس کا جو positive value ہے وہ مارس کا دسویں گھر میں ہونا international stability کی وجہ بنتا ہے job switching کی وجہ بنتا ہے positive wave مطلب ہمیں زیادہ benefits کہیں سے مل رہے ہوں گے offers آئیں گے اور ہم ادھر جا سکیں گے نئی job کے حصول کے لیے اس کا کوئی role نہیں ہے نئی job کے حصول کے لیے مطلب دیگر ستارے جیسے جوپیٹر گلڈا کا سٹار ہے وہ support کر دے گا تو کر دے گا مارس کے 10th house میں ہونے کی وجہ سے کوئی نئی opportunities نہیں ملتی but Uranus آپ کے ہاں کیوں 9th house میں ہے کیونکہ 9th house میں ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے نئی job کا حصول آسان ہو جائے گا 29 تاریخ سے جب مرکری کی ریٹرو گریشن ختم ہوگی تو 7th house کی خوشیاں شراکتداری کی خوشیاں بزنس میں growth کی خوشیاں اچانک فوائد سے خوشیاں international level پر source of income کا develop ہونا اس کی خوشیاں and force of life یہ مارس is also representative of force of life اردو میں قوت حیات کہتے ہیں زندگی کو enjoy کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی مارس کے appear ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ دسویں گھر میں کافی positive ہوتا ہے وینس کے 7th house میں آنے سے relationship میں oxygen آپ کو مل چکا ہے sun 8ویں گھر میں ہے تو آپ کو قریبی لوگوں کی کچھ opposition کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یا آپ ان پر بہت اعتماد کریں گے تو وہ آپ کے اعتماد کو تھوڑا ٹھےس پہنچا سکتے ہیں تو تھوڑا محتاط رہی ہے ان پر بہت زیادہ تقیہ مطلب لگائی ہے کہ یہ ہوں گے تو ہم جائیں گے وہ میرے ساتھ آئے گا تو ہم میٹنگ کریں گے وہ فلان جگہ پہ تو تھوڑا avoid ہی کریں امید کرتا ہوں کہ یہ والی information آپ کے کافی کام آئے گی یہ overview تھا لیوز کے لیے اس ہفتے کا وینس نے گھر بدلا مارس نے گھر بدلا یورونس تین مارس کو اپنا گھر بدل چکا ہے کافی positive ہے sun 8ویں گھر میں ہے تھوڑا negative ہے but overall یہ ساری situations بنی ہوئی ہیں صحت کی طرف سے آپ کو تھوڑا سا edge حاصل ہے positive edge حاصل ہے کہ آپ کے دل اگر کوئی لیو ایسا تھا جو دل کے کسی مرض میں مبتلا تھا تو اس ہفتے اس میں کافیت تک کمی آئے گی آپ کا immunity level بیماریوں سے لڑنے کا جو نظام ہے وہ طاقتور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ساری اس کے علاوہ آخری خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی کہ میں نے love compatibility life partnership decisions کے لیے ایک بڑی اندہ اپنے experience based knowledge سے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نے نیچے description میں دے دیا ہے آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے اس سے life partnership decisions یا اپنے ساتھی کو سمجھنے کا موقع ضرور ملے گا اگلے ہفتے تک کے لیے لیوز اجازت دیجئے اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ اچھی خبریں ہیں میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بروقت خبریں لینے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت اللہ نے بھی موسیقی